مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب لائک اور شیئر کریں سبسکرائب لائک اور شیئر کریں پروٹین یوریہ یا پشاب میں پروٹین کام آنے پر میں نے اور بھی ویڈیوز بنائی ہے جس میں میں کسی میرے ٹین ٹپس نہیں ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں وہ بھی دیکھیں پروٹین یوریہ کیا ہوتا ہے کیسے کام کیا جا سکتا ہے پروٹین یوریہ کے بارے میں دو تین چیزیں بتاتا ہوں پہلا تو یہ کہ پروٹین یوریہ ہوتا کیا ہے یعنی یورین میں جو پروٹین آتی ہے وہ ہے کیا چیز اور نارمل ہی بھی آتی ہے کہ نہیں تو نارمل جو سارے جن لوگ کے گردے نارمل ہیں گردے کے فلٹر نارمل ہیں کوئی ایشو نہیں ہیں جن کو گردوں کی سوزش کی بیماری نہیں ہے نارمل لوگ ہیں ان کے پشاب میں بھی تھوڑی سی پروٹین لیگ ہوتی ہیں جو ان کے پشاب میں پروٹین لیگ ہوتی ہے اس کی ایک اپر لیمٹ ہے جیسے ہم سب کا بلڈ پریشر ہے اب بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں آپ کو ایک سو دس بڑا ستر ہے تو یہ آپ کا پریشر ہے یہ بلڈ پریشر ہے لیکن یہ ہائی نہیں ہے یہ نارمل رینج میں ہے تو اسی طرح سے پروٹین کی پشاب میں آنے میں بھی ایک رینج ہے تو جو چوبیس کے ہنڈے کا پشاب ہے اگر وہ کلیکٹ کریں یا اس کو میئر کریں کسی اور طریقے سے تو وہ جو پروٹین پشاب میں آتی ہے وہ ڈیٹھ سو میلی گرام ون ہنڈر فیفٹی میلی گرام ایٹ یوز تو بھی ٹو ہنڈر تو ٹری ہنڈر لیکن لیٹس ڈیفینیشن ہے ایک سو پچاس میلی گرام سے نیچے پروٹین آتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے گردے خراب ہیں یا ان کے فیلٹر خراب ہیں یہ نارمل ہے یہ کیوں آتی ہے یہ جو گردے کے فیلٹر اوپر بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کے نیچے جو گردے کے باقی حصے ہیں جیسے ٹیوبیولز بغیرہ وہاں سے سکریٹ ہوتی ہے وہاں سے نکلتی ہے تو یہ گردے کے ڈیمج کو انڈیکیٹ نہیں کرتی یہ تو ہے کہ نارملی بھی آتی ہے اب دوسرا یہ کہ ابنارمل پروٹین پھر کیا ہے جو جس کو ہم پروٹین یوریا کہتے ہیں تو وہ ہے جو ایک سو پچاس میلی گرام سے زیادہ ہیک سو پچاس میلی گرام سے زیادہ تین سو میلی گرام بھی ہو سکتا ہے ہزار بھی ہو سکتا ہے دو ہزار میلی گرام بھی ہو سکتا ہے Strategic ertain Paul اس کی کیا کیا وجوہات ہیں اب یہ جو ایب نارمل پروٹین آتی ہے اس کی بڑی بڑی وجہوں میں ڈائیبیٹیز ہے ڈائیبیٹک نیفروبیتی ہے پھر بلڈ پیشر کی وجہ سے بھی ایک گرام تک پروٹین آسکتی ہے پھر گردوں کی سوزش کی بیماری ہے جسے ہم گلومیرل اور نیفرائٹس کہتے ہیں ان کی وجہ سے بھی آسکتی ہے پھر کچھ نیفرائٹک سنڈروم کی وجوہات ہیں اس کی وجہ سے بھی آسکتی ہے اچ ای وی کی وجہ سے بھی آسکتی ہے ایک کنڈیشن ہوتی ہے انٹرسیشن لیفرائٹس اس کی وجہ سے بھی آسکتی ہے حکیم اور ہومیپیتی کی دوائیاں جو گردے کو ہیوی میٹلز خراب کرتی ہیں اس کے ریزلٹ میں بھی پروٹین آتی ہے جب پروٹین آئے تو آپ نے تین باتیں یادت نہیں وہ جو پروٹین نکل رہی ہے وہ یہ انڈیکیٹ کاری کہ آپ کے گردے خراب ہیں وہ پرسن کے فلٹر خراب ہیں جب وہ زیادہ ایکسکریٹ ہوتی ہے نکلتی ہے پشاب میں تو سا نکلتے ہوئے ڈیمیج کرتی ہے تو جتنی زیادہ پروٹین نکل رہی ہے اتنا زیادہ گردے کو ڈیمیج ہو رہا ہے تو آپ کی کوشش ہی ہونی چاہیے کہ اس کو آپ کم کریں اس کو آپ کم سے کم کریں کچھ کیسز میں آپ ہنڈرڈ پرسنٹ کم کر سکتے ہیں یعنی نارمل کر سکتے ہیں اور کبھی کے بارے آپ سو فیصد کم نہیں کر سکتے ہیں جیسے جو شوگر کے مریضوں میں ڈائیبیٹک نیفروپیتی میں اگر آنی شروع ہو جائے اور تھوڑی سی اڈوانس سٹیج میں ہو تو آپ ریڈیوز کر سکتے ہیں لیکن سو فیصد کم ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں زیادہ کیسز میں ففٹی سکسٹی سیونٹی پرسنٹ کم کر سکتے ہیں لیکن جتنی کم کریں گے اتنا ہی بینفیٹ ہے اب اس کو کم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں ایک تو یہ کہ جس بیماری کی وجہ سے ہے جیسے شوگر کی وجہ سے تو اس کا اچھا علاج کریں دوسرا یہ کہ بلڈ پیشر کو کنٹرول کریں کسی بھی بیماری میں اگر بلڈ پیشر انکنٹرول ہے تو وہ زیادہ پروٹین لائے گا چاہے وہ کوئی بھی انڈرلائنگ وجہ ہے تیسرا اگر کوئی اور وجہ ہے گردوں کی سوزش کی بیماری ہے میڈیمل چینج، ایف ایجی ہے سائی جی ای نیفروپیتی، میمبرینس نیفروپیتی، ایم پی جی این تو ان کی وجہ سے آپ نے ان کا علاج کرنا ہے چوتھا یہ کہ ڈائیٹ کا لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈائیٹ کا کیا روگل ہے کہ ڈائیٹ اگر کچھ ڈیفرنٹ لیں تو اس سے کم ہو سکتی ہے کہ نہیں اگر آپ ڈائیٹ میں اوورال پروٹین کم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی نہ ہی زیادہ کرنے کی ضرورت تو پرائگولر لیتے ہیں لیکن اگر پروٹین آنے کے ساتھ آپ کی گردے بھی ڈیمیجڈ ہیں تو پھر آپ تھوڑا سا پروٹین کا انٹے کم کریں گے اگر گردے ڈیمیج نہیں ہیں صرف پروٹین آ رہی ہے ڈیمیج سے مراد ہے کہ کرونک انیو ڈیزیز نہیں ہے جی ایفر کم نہیں ہے تو یہ ہو گیا ڈائیٹ کا رول پہلے میں نے بتایا تھا کہ انڈرلائنگ بیماری جس کی وجہ سے اس کو صحیح کریں تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے کچھ اور دوائیاں ہیں کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جو پروٹین کو یورین میں کام کرتی ہیں اس میں میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں کسی بھی وجہ سے پروٹین آتی ہو بی پی شوگر گلومیرولنڈ ڈیز گردوں کی سوزش کسی بھی وجہ سے وجہ کو رموو کریں بلڈ پیشر کو کنٹرول کریں اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ اس طرح کی میڈیسنز ہیں جو پروٹین یوریا کام کرتی ہیں جس میں اسی انہیپیٹر ہیں اے آر بیز ہیں فن رینون ہیں ایس جی ایل ٹی ٹو ریسیپٹر انٹ ایگونیسٹ ہیں فیوچر میں جی ایل پی جو ون ریسیپٹر ایگونیسٹ ہیں جیسے سیما گلو ڈائیڈا ان کا بھی ایوالونڈ رول آ رہا ہے تو کوئی چار پانچ طرح کی دوائیاں ہیں آپ نے اپنے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے کہ مین بیماری کے علاج کے بعد ان دوائیوں کا بھی کوئی رول ہے تو آپ کا پروٹین یوریا جتنا کم ہوگا جتنا کنٹرول میں ہوگا آپ کے گردوں کے لیے اتنا ہی اچھا ہے تو یہ میں نے ایک ڈیٹیل کامپریہنسی ویڈیو بنائی ہے کہ پروٹین یوریا ہوتا کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے ریزلٹ میں باڈی میں پھر کیا ہوتا ہے جب بہت زیادہ پروٹین نکل دیا تو میل نیوٹریشن ہوتی ہے الویومن کام رہ جاتی ہے سوچ زیادہ پڑھ سکتی ہے سویلنگ ہو سکتی ہے اور ایشوز بھی ہو سکتی ہیں کیڈنی ڈیمیج ہو سکتے ہیں اور پھر اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے ڈائیٹ سے کیسے کرنا ہے دمائیوں سے کیسے کرنا ہے اور انڈرلائنگ بیماری کا علاج کیسے کرنا ہے تو یہ ایک کامپریہنسی ویڈیو باقی جو میں نے ویڈیو میں ٹپس نہیں ہے کہ داس ٹپس یہ یہ چیزیں کریں وہ بھی دیکھیں تو وہ اس ویڈیو کو کامپلیمنٹ کریں گی تینکیو بیری مچ خدا حافظ